موسیقی سازے خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں کبھی افریقہ کتبتے ہوئے سہراؤں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تو اس سے سرکشفہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کبھی اے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجازمیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری چبین نیازم جو میں سربہ سجدہ زمین ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہیسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں انہوں نے کیا کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے اسے ٹوٹنے دے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نکاہ آئینہ سازم تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلِ صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاکتوں پہلے رفوع کر لے کہ اپنے سے شروع کرو تمنہ آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں سے علج کر زندگی کرنے کی خو کر لے سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے انہی آزادیوں انہی پابندیوں میں زندگی کرنے کی خو کر لے ایک بلبل ہے جس کا نام محمد اقبال ہے ایک بلبل ہے کہ محوِ ترنم اب تک وہ اپنے نغمیں علاپ رہا ہے اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاتم اب تک اس کے سینے میں نغمیں اُبلتے ہیں مچھلتے ہیں قید موسم سے رہی آزاد رہی طبیعت اس کی نہ اس نے بلبل نے کبھی خزاں دیکھی جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے جو تار پہ بیٹی ہے وہ کس دل کو بتا ہے وہ بلبل خزاں میں بھی تڑپتی رہی ہے اور بہار میں بھی تڑپتی رہی خزاں میں بھی نغمیں اُبل اس کے گونجتے رہے اور بہار میں بھی گونجتے رہے کاش میں دوبارہ کہوں قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کہا یہ اسی آسمان میں گدھ بھی اڑ رہا ہے اور اقاب بھی اڑ رہا ہے شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور شاہین تازہ گوشت کا شکار کرتا ہے اور گدھ جب بدبودار ہو جاتا ہے ہے جیفہ میت تو اس کو جا کے نوشتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے